مرکم، دلکش کچن میں ویلکم اور آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بہت ہی قوک تیار ہونے والا ایک مایو سینڈوچ جو کہ بچوں اور بڑوں کی دونوں کی پسند ہے اور بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے دو انڈے لیا ہے ان کو ہم نے اُبال لیا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ اُبالنے کے بعد ہمارے انڈے ریڈی ہو گئے ہیں انڈے کو فل کک کرنا ہے ہاف نہیں کرنا اب ان کو جناب پیل آؤٹ کریں گے اور اس کے بعد ان کو ہم تیار کرتے ہیں پہلے ہمارا امیزہ سینڈوچ کے لئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑے ہی آسانی سے انڈے پیل آؤٹ ہو گئے ہیں چونکہ ہم نے اُبالتے وقت پانی میں نمک بھی ڈالا تھا اس طرح سے اس کو تھوڑا سا چاپ کر کے تو اب ہم ایک بال میں ڈال لیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور تھم سب کرنا نہ بھولئے گا ہماری ویڈیوز کو اب جناب اس میں ہم نے جو ہے ریل مائنیز لیا ہے اور اس کو اس میں ایڈ کیا ہے اس کو اچھی طرح سے چمچ کے ساتھ مکس کر لیں گے تھوڑا سا نمک بھی اس میں ہم نے ایڈ کیا تھا ہسویزائی کا اور اب ہمارا امیزہ تیار ہے بریڈ لے لیں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے نمک ہسویزائی کا اس میں ایڈ کر لیں جی آپ جیسے پسند کریں نمک جو ہے اتنا حساب سے کالی مرچ بھی استعمال کریں گے لیکن وہ ہم بات میں اس کے ساتھ ہی ایوز کریں گے اب جناب ہم بریڈ لیتے ہیں اور بریڈ کے جو کورنرز ہیں ان کو ہم کٹ لیں گے چوری کے ساتھ احتیاط کے ساتھ جہاں کورنر ہم نے اتار لیے اور ہماری بریڈ بھی تیار ہے اب جو امیزہ ہے اس کو ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور لگانے کے بعد جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اس کے اوپر کچھ اس طرح سے اور کالی مرچ لے کے اس کو اوپر سے ہلکا ساتھ کارنش کر لیں گے یہ کالی مرچ جو ہے یہ تیسٹ کو بڑھانے کے لیے ہے عام طور پر گورے جو ہیں وہ تو یہاں پر کالی مرچ کمی استعمال کرتے ہیں اس میں لے جناب ہمارا جو ہے وہ سینڈوچ تو ہو گیا ریڈی اب اس کے ساتھ ساتھ کپوچینو بھی تیار کرتے ہیں اور پھر دونوں کو مزے سے وہ کھائیں گے اور چائے ساتھ کپوچینو پیتے ہیں اس کے لیے ہم نے یہ انسٹنٹ کپوچینو کے جو پیکٹس ہیں بزار سے سیشے لیے ہیں اور ان سیشز کو میں سے ایک سیشے جو ہے اس کو کھول کے کپ میں ڈالا اور گرم پانی لیا آپ بے شک چائے بھی بنا لیں اس کے ساتھ کوئی بھی جو چیز جس کو پسند ہو وہ مزہ دیتی ہے اب اس کو ذرا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا دودھ بھی ہمیٹ کر لیں گے اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب دیکھیں ذرا سبردست اس کی جو ہے وہ ٹیکسیس نظر آ رہا ہے اور اس میں تھوڑا سا دودھ اٹھ کر لیا لیں جناب اب ہمارا کیپوچینو بھی ریڈی ہو چکا ہے تقریباً اس پہ تھوڑا سا چاکلیٹ ہم نے ڈالا اور اس کو اب ہم جو ہے وہ انجائے کریں گے ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور آگے بھی شیئر کریں ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کا بہت شکریہ تمام یاد رکھیے گا اگلی دفعہ تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ پھر سے آپ لوگوں کا بہت شکریہ 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 موسیقی